مورل لرنرز پیش کرتے ہیں دمربی سیریز اس ہفتے ملاقات کیجئے علم فاؤنڈیشن کے پروگرامز ڈیریکٹر تنظیم اسلامی کے امیر اور قرآنک سکولر جناب شجاودین شیخ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و نشلی علی رسول کریم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موزد سامعین ناظرین خوش آمدے کیتے ہیں آج ہم آپ کو اس مربی سیریز میں اور آج ہمارے مہمان ہیں شجاودین شیخ صاحب ماشاءاللہ جو استاد بھی ہیں اور فاؤنڈیشن کے پرانک سکولر بھی ہیں اور امیر ہیں الحمدللہ تنظیم اسلامی کے اور ماشاءاللہ علم کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے اور اصری اداروں کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے وسیع تجربہ ہے پڑھانے کا اور خاص طور پر تربیت کی مجالس کے حوالے سے اور نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے تو آج ہم ان سے سیکھیں گے کہ خاص طور پر جو علم فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے اور باقی سکولوں کے لیے باقی سکول ادارے اساتذہ علم سے مقالق شعبے وہ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو شروع بھائی آپ کو بہت کچھ شام دید آپ کو اس مربی سیریز کے اندر والیکم السلام ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر ہے میرے کے سعادت کی بات ہے کہ آپ کی بحفل میں شرکت ہے اور اللہ تعالی ہمارے اس فورم کی تمام محنت کو مورا لنرز کی تمام محنت کو قبول فرمائے اور تصریف ہمارے شہر کے لیے ملک کے لیے بلکہ امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نفع کا باعث بننا ہے جزاک اللہ خیر آپ نے انوائٹ کیا جزاک اللہ جزاک اللہ تو ہم میں وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہوتا ہے اور قلت وقت کا شکار رہتے ہیں تو میں بلکہ کسی اضافی چیز کے میں ہم سوالات کا آغاز کریں گے شروع باید بتائیے کہ علم فاؤنڈیشن کا خیال کیسے آیا یہ علم فاؤنڈیشن کی تدہ کیسے ہوئی اور علم فاؤنڈیشن کے بنیادی محرکات کیا ہیں کیا ان کا ویژن کیا ہے وہ کس چیز کو ساندھے رکھ کے بنائے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد تقیباً دوہدار آٹھ کی بات ہے دوہدار آٹھ کے وسط کی میڈ آف ٹو 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 ٹیٹ کی بات ہے کرانچی کی بزنس کمیونٹی کی کچھ ہمارے بہت ہی بزرق اور محترم اور دین کا درد رکھنے والے حضرات نے اس بات کی کوشش کی کہ خاص طور پر جو اسلامی سکولز ہمارے اسٹیبلش ہوئے تھے کہ ان کی کچھ آڈینیشن کی کوشش کی جائے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تعلیمی ایٹاروں میں جو ہماری اسلامی اخدار ہیں اور دینی ویلیوز ہیں ان کی انکلکیشن کی پیچرز میں بھی اور اسٹیبلش میں بھی کوشش کی جائے تو دوہدار آٹھ کے خطاب پر تقریباً یہ بات کچھ مشوردوں کے رتیجے میں کچھ مشورد ہوتی نہیں اور پھر دوہدار نو میں علم فارمڈیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا اور جو اس کا ویجن اگر میں ایک سنگر لائنر میں آپ کے ساتھ رہوں تو وہ ہے تو پروڈیوز کومپیٹنڈ مسلم کومپیٹنڈ میں مراد ہے کہ جو اصری علوم بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے طلبات ویل ایکیوبڈ ہوں لیکن زیادہ بات ہے ٹاپ آر دی لسٹ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کردہ تعلیم کے امریلہ کے تحت ہو تو ویجن دیا گیا تو پروڈیوز کومپیٹنڈ مسلم اور دوہدار نو کے آخر سے ایک اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی اور کیونکہ میں پروڈیوز درسیت میں مہارم کر رہا ہوں تو پروڈیوز کے سامنے میں نے اپنی اس خواہش کو رکھا کہ کیوں نہ اللہ رب العالمین کی کتاب جو ہم پاک و نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے اس کو لازم کیا تو اگر ہم اخدار کی بات کرنا چاہتے ہیں اور پھر دوہدار نو کے آخر اور دوہدار دس کے آغاز سے قرآنی حکیم کی ایک جامع نصاب کو مرتب کرنے کا سسلہ شروع ہوا اس کو ہم نے نام دیا ہے مطالب قرآنی حکیم براہ طلبہ و طالبہ سو ایک اشارہ اور خردوں کے قرآن تعالیم کے ساتھ ہمارے ہاں ناظرہ اسکول کی انوارمنٹ میں کم وقت میں کیسے پڑھایا ہے اس کے لئے ٹیچر کی ٹریننگ اور پھر نومل اکیڈیمکس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تجوید کے اور ناظرہ کے بارے اس دپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں خواتی خاص اور پھر ٹیچرز ٹریننگ ان کے لئے اس کے حوالے سے دپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں اور ایک پورا ایک مربوط نصاب اللہ کی توفیق سے تیار ہوا یہ تین سرویسز ہم اسکول سے اکرس پاکستان پروائیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہدتوں کو کوششوں کو انتہائی طور پر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ علیمی اداروں کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ حضرات نے اس کے اندر آپ نے تین شعبے بتائے بنیادی تین شعبے ایک تربیہ کے حوالے سے ہے ٹیچرز جنبلپنٹ کا کام کر رہے ہیں اور ٹیچرز ٹریننگ جس میں ہو رہی ہوتی ہے دوسرا آپ حضرات نے کریکلم ڈیولپ کیا اور تیسرا آپ نے کام یہ کیا کہ جو ناظرہ قرآن کریم پنایا جائے گا اس کی کم وقت کے اندر صحیح طریقے سے ناظر قرآن کریم کیسے پڑھایا جائے اسکولوں میں اس کی کوئی آپ نے اس میں میرا ایک تو سوال یہ تھا کہ جب آپ حضرات نے کریکلم ڈیفائن کیا ہوگا یا اس کا یہ کریکلم برایا آپ نے یا باقاعدہ کتب بنائی آپ نے باقاعدہ کتابیں آپ نے تشکیل دی اور کتابوں کی شکل میں لکھایا اس کو آپ جی جی میں اس کرتا ہوں اس کو ہم نے باقاعدہ سات حصوں میں قرآن حکیم کو مکمل قبر کیا ہے یہ مکمل قرآن کا تجمع ہے تشکی ہے سورتوں کا تعرف ہے پہنمبروں کے واقعات ہیں مورل لیسنز ہیں بڑی بہت ہی امدہ ایکسسائزز ہیں یعنی اگر آپ کچھ اجادت دیں کہ اس سیبرز کے ایکسسائزز کو دیکھیں گے پر شاہ اللہ تعالی جس ہم کے اتنا عام طور پر ایک نقطہ ہے کہ کیمبرج کے لیول کی جو بکس ہیں وہ انداز ہمارے نومل مراتیک سسٹم کے اندر نظر نہیں آتا تو اٹلیس اس سیبرز پہ ہم نے یہ تمام چیزوں کو قبر کیا اچھا پھر یہ کہ ساتھ ٹیکس بکس ہیں اور ہر ٹیکس بک پارٹ کے ساتھ ایک ٹیچر گائیڈم الگ سے تیار کر دیں تو سیون پارٹس میں قرآن کی تقریب ہوئی ہے الحمدللہ پھر اس میں ہم نے یہ کیا کہ ٹو تھرڈ آف دا قرآن کیونکہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اس میں بنیادی معنیات قائد اور واقعات اور مورل ایسنس کا ذکر ہے پہلے پانچ پارٹس مکی صورتوں پر مشتمل ہیں اور آخری دو پارٹس مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں تو یوں الحمدلہ اس سیون ٹیکس بکس کمپلیٹ ہو چکی ہیں پبلش ہو چکی ہیں انگلیش میں بھی تین کتابوں کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے سندھی میں بھی تین کتابوں کا ٹرانسل ہو چکا ہے اور ہر ٹیکس بک کے ساتھ ہم ٹیچر گائیڈ الگ سے تیار کرتے ہیں پھر اللہ کے فضل و کرم سے موسیٰ صاحب یہ آپ کا بھی میدان ہے ماشاءاللہ کہ ستر سے زیادہ مشتملوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ستر کے قریب تفاصیل کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اتحاد کا بڑا اپجیکٹف سامنے رکھتے ہوئے اگریڈ اپون بات اس میں ہم نے شامل کیا مزید بنا دو ہزار سترہ میں فیڈل گورنمنٹ نے فیڈل ایڈوکیشن کے دپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی تمام مقاتب فکر کی علماء کی بنائے اتحاد تنظیمات مدارس جس میں پانچوں افاق جو علماء کے گورٹس کے ہیں وہ شامل ہیں اور تین سال کی بیس نشستوں کے بعد جو پانچ 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 چیشے گھنٹ کیش حصے تھی اور پیچھو علماء اپنا ہومبرک کر کے آئے کرتے تھے جنوری دو ہزار پیس میں اس تمام ترجمے پر جو ٹیکس بکس ہیں سات پارٹس ہیں تمام مقاتب فکر کی علماء کے اتحادت ہو گیا انہوں نے سائن کر کے ہمیں دے دیا فیڈل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سائن کر کے دے دیا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریاست کی سطح پر اگر ہم قرآن پڑھانا چاہے تو کس کا ترجمہ پڑھائیں الحمدلہ یہ کسینسس علماء کا ہو گیا فیڈلی منسٹری نے اس پر ہمیں لیٹر دے دیا تمام علماء نے سائن کر کے ہمیں دے دیا اور اس میں مزید یہ ہے کہ ہر ٹیچر گائیڈ بھی ہر پارٹ کی ٹیچر گائیڈ بھی ہے تو تین ٹیچر گائیڈ علماء ریویو کر کے ہمیں دے چکے ہیں ہم چوتی اور پانچویں ٹیچر گائیڈ پبلش کر چکے ہیں جس کا ریویو اب علماء کریں گے اور کچھ عرصے کے بعد جب سیون ٹیچر گائیڈ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو علماء کو اس پر بھی کنسینس پر جائے گا نوٹ آلی در ٹرانسٹیشن بلکہ ایکسپنیلیشن پر یہ علماء اتفاق ہو جائے گا اور یہ تمام تفصیلات ان کے لیٹرز کے ساتھ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک بات ہم ہر مربی سے سوال ضرور کرتے ہیں جس کا تربیت کا میدان ہے کہ آپ اصری طالب علم تھے اور ایک اصری میدان میں آپ نے پڑھنا شروع کیا اسکول کالج سے تو آپ کا سفر جو اسکول کالج سے دین کی طرف تھا اور الحمدللہ یہاں تک پہنچے کہ آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری رکھی گئی الحمدللہ اور یہ قیادت کا بوجھ بھی آپ کے پاس آیا تو اس میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اس سفر کے اندر آئے دینی سفر کا آغاز کیسے ہوا کون باعث بنا موٹیویشن جاتی آپ کی جی بڑا دمیل سوال ہے مختصر اس کو کرنے انشاءاللہ سب سے پہلے مختصر آپ ذریعی بات ہے کہ ہم نے تقرار سری سکھا بڑھو بھی سکھایا مہد اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے اور اللہ مزید اس میں حمد اور توفیق اطاف فرمائے سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے والی صاحب اللہ کی مفضل فرمائے الحمدلہ وہ پاکستان کسٹمز سے ریٹائر ہوئے تھے اور اتفاع سمجھے دادہ بھی پاکستان کسٹمز میں تھے اور یہ میں خاص اس کے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ہائی درجے کے ایماندار تھے دو اب آپ سمجھ رہے ہیں جن سے اور انسپریشن بھی رہی جب ہم اسکول لائف میں تھے ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے اصطاد تھے اور مکتب فکر کہتے ہیں وہ ایک اور مکتب فکر سے تھے مگر وہ نے ہمیں توجہ دلائی کہ بیٹا قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے تھوڑی سی عربی ضرور سیکھئے گا تو آپ لوگ واقف ہیں جمعہ عربی یا واکستان صدر میں پیرڈائیس روٹل کے سامنے تو سکول لائف میں وہاں سے تقیمت سات مہینے کچھ بیسک عربی کے کورسز لیے تھے اور اس سے اللہ تعالی نے تھوڑی سی قفیق عرب فرمائے کہ قرآن کی سمجھنے کی طرح توجہ بڑھی پھر ہمارے محلمی بزرگ ساتھی تھے وہ مسجد میں پسکین کے دروس کا اعتمام کرتے تھے ان کی محفل میں بیٹھنا ہوا تو کچھ ان سے سیکھنے کا سسلہ شروع ہوا پھر ہمارے اکابلی علماء مفتی تقیب عثمانی صاحب مفتی تقیب عثمانی صاحب مفتی عدر سکھروی صاحب اللہ تعالی تمام مزرگوں کو زندگی اور مزید حیات عطا فرمائے برکت عطا فرمائے ان مزرگوں کی بروس شرکت ارلی نانٹیز پھر استاد مطمئن ڈاکٹر اسرانم صاحب رحمت اللہ رہے کو سننے کا اتفاق ہوا اور اسی دوران میں بیک آنڈ ہو گیا دورت ہے جو میں قرآن جو روی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا موقعہ ملا تو دوہدار ایک منٹر پارٹیکٹ شپ ہماری یہ فرمیلسن سے کمپلیٹ ہوئی تو اس کے نیکس ٹھے میں نے پکان اکیڈمی ڈی اچھے جہاں سے بیٹھ کر ابھی یہ لائی فروگرام میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہاں سے ہم نے ایک وجود القرآن کوٹ دو ہے ہمارے دس وینے اس میں شرکت کی اور اس کے بعد پر اسی طرف اللہ تعالی نے مزید توفیق فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارہ پر اللہ آپ کو احساس فرمائے آپ کو اخلاص کے ساتھ میند کرنے کی توفیق فرمائے اگر یہ جو آپ حضرات نے کریکلم بنایا ہے تو آپ کے ہاں کتنے تعلیمی ادارے ایسے ہیں یا پہلے سبائی سطح میں بتائیے کن سبائی سطح پہ یہ ایکسٹیٹ ہو گیا اور شروع ہو گیا ہے کیونکہ بنا تو گریڈ تھری آن ورڈ سے تھا تو مطلب اسی طریقے سے یہ گریڈ تھری آن ورڈ سٹارٹ ہوا ہے کیا سلسلہ ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کو جب میں سکا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ کتنے لوگ افیلیٹیڈ اسٹوڈنٹس کسی درجے میں اسٹوڈنٹس قرآن حکیم کا شروع کر چکے ہیں ان کی تعداد بیس لاکھ سے زیادہ ہے الحمدللہ اور اس میں اگر میں صوبہ وائز بات کروں تو سب سے پہلے فیڈل گورنمنٹ کی طرف آجائی فیڈل گورنمنٹ کے اس ناباد کے جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں سکس اوڈ سکیمن سیونٹی تھاؤنر پلس اسٹوڈنٹس مطالب قرآن حکیم کا سسلہ شروع کر چکے جن کے لئے بکس فانڈیشن کی طرح ان کو پروائیڈ کی جا رہی ہے اور یہ میں ارس کروں کہ فانڈیشن کی طرح سی تمام کتابیں ہیں یہ فری آف کس پروائیڈ کی جاتی ہیں اور الحمدللہ ایمپورڈٹ انڈونیشن پیپر پیس کی فور قرار میں پابلکیشن ہوتی الحمدللہ تو اسلام اسلام آباد کی سیونٹی تھاؤنر پلس سٹوڈنٹس پڑ رہے پنجاب کے اندر پنجاب میں ایکٹ پاس ہو چکا ہے اور پنجاب اس کی ریزولوشن کی توجہ دلائے گئی وزیر میں بات آگئی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کی گورنمنٹ کو دو سال پر پیس پیس اس کے بعد سے گورنمنٹ خود یہ کتاب پیس کر رہی ہے ہر سال وہ ہم سے لائسنس لیتے ہیں کوئی اس میں کانٹینٹ میں چینج نہیں کرتے ہیں مکروف کرتے ہیں وہ خود ہی پیس کر رہے ہیں الحمدلللہ رب العالمین بلوچستان میں ایسا کوئی کامیابی نہیں مل سکی پروسس میں ہیں آزاد کشمیرے میں کچھ مروف ہوا ہے سن گورنمنٹ کی حد تک وہ اپروف گورنمنٹ پر نہیں ہوا یہ تو حکومت کی سطح کا معاملہ ہوا پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی سات لاک سیمن لاک سٹوڈنٹس کا مو بیش مو بیش مو بیش جن میں کچھ بڑی چینز سٹوڈن فانڈیشن پاکستان نیوی پاکستان ایر فورس پنجاب ایڈوکیشن نیٹورک کے کئی سکول ہیں دار ارکم اس سر کافی بڑی چینز سکول میں سکول سکول میں سات لاک سٹوڈنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں اسلامباد اس کا حسن یہ ہوا کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ بات چل پڑی اور سسٹم میں داخل ہو گئی کہ قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ قرآن کریم سے مناسبت طلبہ کی مناسبت پہلے پہلے ان کی قرآن سے اس درجہ مناسبت ہو جائے اللہ کہ وہ اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے اپنی زندگی کے اندر کے وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکے بہت بڑا انقلاب ہے ماشاء اللہ جو اللہ نے آپ حضرات کو ذریعہ بنایا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ حضرات نے علماء سے ایک کروائے توسیر کروائی تاکہ کچھ نہیں ہو بھی گئی تو وہ بھی درست ہو جائے اور سب اس کو اون کریں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ کوئی آدمی یہ کہ کہ بھئی سارے جو ستھیک holders ہیں وہ on board ہو جائیں اللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھانے کی تربیت تو کتنے اس ساتھ ساتھ کچھ ڈیفرن ایسپیکٹ ہیں مثال کتاب سٹیزن فانڈیشن بات کروں تو ان کی کوئر ٹیم ہے اسلامی کی سٹیڈیز کو جو دیکھتی ہے کراچی میں ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی پھر انہوں نے اپنے ماسٹر ٹرینر سے ہمارا کانٹیک کروایا تو ہم نے تین دن دن کے تفصیل کی اچھا جب ہم ٹیچرز کی ٹرینن کے بات کر رہے تو ٹیچرز کے لیے ایک ڈیمو کلاس خیر وہ کافی پرانی ہو گئی دو ٹیچرز کی پھر ٹیچرز کے لیے انسٹرکشن کچھ ہم نے کیا ہے اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دو بکس کی ہم نے رمضان میں بھی کنڈا کیا جس پاکستان سے باہر بھی اسٹوڈنٹس بھی ماشاء اس پر شریک ہو رہے ویڈیو ریکارڈنگ فائدہ یہ ہوگا کہ پیچھے گائی میں جو کانٹینٹ ہے علماء کا پرووڈ ہے وہ ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ استعمال کیا چند آیات کی ترجمہ کیسے بیان کیا جائے اب ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے رسول اللہ کی تیشی میتھ برجی اور یہ جو مطارب قرآن کی ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم ریلیٹ کی ہے اس کے بھی پانچ لیکچرز پر آویلیبل ہیں فیزیکلی ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں پورا ایک دن کا سیشن کہیں ہم کرتے بعد تین دن سیشن کرتے ماسٹر ٹرینرز کے ساتھ پھر اپنی چین پانچ بار چھنٹے کی اس کے بعد ٹیچرز سب سے رابطہ کرنا چاہے ان کو پراؤدم ماری تو آن لائن ہمارے رفقہ یا ہمارے سٹار پیمبر ہو اور مینویل ہے اور ساری ویڈیو ریکارڈنگ آویلیبل کر دی گئی ہے تو وہ اس سے بھی ٹیچرز ہمارے صفاتہ کر ناظرہ قرآن کریم کیسے پڑھا ہے یہ سواز دوبارے ریپیٹ کیجئے تجوید کی بات ہو گئی ناظرہ قرآن کریم ترجمہ نہیں پڑھا جاتا بعض سکولوں میں ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں جی جی آپ کیا منحج ہے کوئی کریکلم ڈیفائن ہے جی جی ناظرہ قرآن حکیم کے حوالے سے کراچی زیادہ فوکس ہمارا کراچی میں رہا کیونکہ اکثر پرائمیری سکولز کے اندر خواتین ہی پڑھا رہی ہوتی ہیں تو زیادہ ہمارا فوکس کراچی میں رہا ہے ناظرہ قرآن کے میں بات کر دوں اس میں ہم ایک تین مہینے کا کورس کر رہتے ہیں کم سے کم ان ٹیچرز کے جو میٹرک ہوں اور اپنا ازرہ کا معاملہ ہے وہ لہنے جلی کی غلطیوں سے کم پاک ہوں اور ان کو تین مہینے کے ایکسیسیف سپننگ سے گزارتے ہیں جس میں بورٹ کا سماعہ بھی شامل ہے اور آج گورنمنٹ کے ایکٹ کو دیکھ سترہ کا ایکٹ ہے جس میں گریڈ ون سے پورا نظر قرآن پڑھانا ہے تو گریڈ ون میں نورانی قائد سے کس طرح گدا جائے اس کے بعد لیسن ٹیل پورا اس میں پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تین مہینے کا ایک پورا کورس مقامات ہوتی کہ وہاں ناظرہ قرآن پڑھائے جائے تو ہم نے نورانی قائد چھاپ کر بھی فری آف قوس دے رہے الحمد اللہ اور ان کے جو آن لائن ٹریننگ کا بند برس ہم نے کیا ہوا ہے تاکہ یہ اتمنان ہو جائے کہ پڑھانے والے کی اپنے لحنے جلی کے مسائل نہ پروائیڈ کر رہے ہوتے تو یہ بھی ایک سسلہ ٹریننگ کا ناظرہ کی حال سے موجود ہے ماشاء اللہ سوڑی کہ آپ نے ساتھ حصوں میں قرآن کریم کی کتاب مرتب کی ہیں اس میں ایک کتاب پہلا حصہ ہے یہ ساتھ حصہ ہیں پہلا حصہ جس کو آپ تجویز کر رہے گریڈ تھری کا ہے وہ اس کے کلاس روم آور کتنے ہیں مطلب کتنے گھنٹے کرنے ہوں گے اس کو جی جی بہت آپ سوال ہے ماشاء میرے اپنے بھی ساتھ بچے ہیں الحمد اللہ ہمارے ٹیم اس پورے سی بچے زاکر لگے تو ہماری پوری ٹیم کام کرتی ہمارے بکوان سٹوڈنٹس کو پڑھائی گئی اور ماشاء اللہ اچھے رہے تھے ہم نے اسٹارٹ کے یہ کام تو ہم نے کہا کہ اردو کسی کو اچھی پڑھنی اردو میں پڑھے پرآن کے پڑھانے میں گاڑی اردو رکاوٹ نہ بن جائے ہمارے بچوں کے لئے ہم پارٹ ون کا تعلق ہے تو ہم لوگ عام طور پر یہ ریکمین کرتے کہ اگر تھرٹی تھرٹی فائی منٹس کی تین کلاس پر وی مل جائیں تو ہمارے ایک بک انیشلی آرام سے وہ کور ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے بعض سیشل سے ہمیں جو ہمیں دی ہے تو باز نے تھرٹی فائی سے بک منٹ کمپی کی ہے اچھا اس کی وجہ ہے ہم نے انٹینشلی بک ون کو تھوڑا سا ہرکا رکھا ہے کانٹین وائز اور وہ فائی پرشنٹ آف دا قرآن ہے فرس بک اس دا فائی پرشنٹ آف دا قرآن سیکنڈ بک اس دی فارٹی فائی آرس بھی کمپی کیا ہے میکسیمم جو ہے ففٹی ٹو ففٹی فائی آف بک ون کو آم تو پر لگی گری ٹھری کے میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کا بھی ایکٹ آگیا اور اگر ریاست تکر جاتی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو آئندہ کچھ سالوں میں پاکستان اہم ممکن ہے کہ یہ گریٹ سکس ہو جائے کیونکہ گریٹ ون ٹو فائی ایکٹ میں آیا ہے ناظرہ قرآن اور گریٹ سکس ٹو ٹو آیا ہے ترجم قرآن گریٹ ٹری وعد اگر اس قرآن سے پڑھنے تو گریٹ سکس وعد لوگ گریٹ فائی تک ناظرہ کمپیٹ ہو جائے گا اور پھر اس قرآن کے پیریٹ میں گریٹ سکس آن ورڈ جو ہے یہ وعدی قرآن جو ہے پرائے جائے گا اگر وہ ایکٹ نافذ ہوتا ہے تو یہ اگر بہت بڑا اگر ہے لیکن اگر اس سکیم پر پاکستان آجا تو پورا قرآن ناظرہ اور پورا قرآن ترجمہ قرآن ہوگا جو کہ یہ اپرووڈ ہے فیڈل منسٹری جو ہے جی اگر تو صدر میں تو میں جاؤں گا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ اگر کم ہے تو میں نہیں جاؤں لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اوٹ کرنا جاتا ہے اور اپنے حساب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو غالباً یہ تجویز زیادہ قابل عمل ہے کیونکہ آپریشنلی میں دیکھ ہوں کیونکہ آپریشنلی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اسلامی قرآن کریم کے ناظرے کے لئے بھی کروں اور پھر ترجمہ قرآن کے لئے بھی کروں تو میرے پاس جو وقت ہے وہ محدود ہے کیونکہ تو شاید مشکل ہوتی ہے لیکن اگر میں اس طرح لے کے جلوں گا ایک مرتبہ ناظر قرآن کریم کو ختم کر لوں اور پھر شروع کروں یا شاید میں سمجھتا ہوں کہ سامل ٹینیس لی اگر اس کو اسلامی سٹیڈیز کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے اسلامی سٹیڈیز کے پیریٹ میں اور تھوڑا تھوڑا شروع کر دیا جائے اسلامی سٹیڈیز کی فیکرٹی کر سکتی ہے اگر وہ اپنے مناسب سمجھتی ہے میں دو تین ایسپیک اور دو تین تجربے کی بنیاد جو باتیں آپ پر سامدھے رکھتا ہوں پہلی بات تو بہت مرتبہ کچھ حلقوں کی طرف سے سب کی طرف سے نہیں کہ یہ نیا سبجیک آ جائے گا قرآن کا ترجمہ اور ایڈیشنل بات آ جائے گی اور کچھ لوگ بڑے بلنٹی کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بڑا ایک برڈن والا معاملہ آ جائے گا ہمارا پہلا جواب ہوتا ہے اگر ہم ریاست کی بات کریں آرٹیکل تیٹی ون بھی کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مواقع فراب کریں جہاں وہ قرآن و سندق کو سیکھ قرآن درام اس پر کر سکیں دوسرا جو آپ نے بات بتائی ہے ایسے ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ میں ایک پرسنل قرآن ہے یہ پڑھانا کمپسری ہے اب مجھ نہیں بتا آپ مجھے سیکھ دکھائی ایک اور ایسپیک یہ ہم دیکھتے ہیں ہم اگر مائٹرک سسٹر کی بھی بات کر لیں ہم ایک ہفتے میں میس کو چھے آٹھا ٹلاسز دیتے ہیں ہم انگلیز کو چھے آٹھا ٹلاسز زیدتے ہیں بس جس دن اتنی احمیت انشاءاللہ 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 قرآن کی بھی ہو جائے گی ٹائم نکل آئے گا اللہ پتہ بھی دے گا یہاں وے آؤٹ نکل لیں گے لیز جو آپ نے بہت اچھی بیان فرمائی کہ کیا ہم قرآن پورا پڑھا دیں پھر اسلامیات تر سوچیں یا قرآن کو اور اسلامی کی سٹڈیز کو مرچ کر کے ساتھ دے کے چلنے کی پوچھش کریں دلچسپ آتی ہے اس وقت جو اسلامیات کے ہماری کتابیں ہیں سب سے پتلی کتاب ہمارے اسلامیات کے ہوتی ہیں سب سے کمزور تیچر انتہائی معذرت سے اسلامیات کا ہوتا ہے سب سے کم ایوکیشن اسلامیات کے ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن ایک پلین ہے یہ پورا قرآن ترجمہ تشریف مورل لیسنس احادیث ایکسس سائزز کے سال جب یہ بچے اور بچے ہمارے بڑھریں گے انشاءاللہ اندادہ کریں ان کے اسلامی کی سٹڈیز کا لیول کیا ہوگا انشاءاللہ چند پوائنٹس رہ ہم خلفائر راشدین کے بارے میں پڑھانا چاہتے ہیں صحابیات کے بارے میں کچھ پڑھانا چاہتے ہیں وہ دیریکٹی مطالعہ قرآن کی اس رساب سے نہیں آسکے گا تو ایس پرشن میں نے کہا کہ ڈریکٹی نہیں آسکتا اس کے کچھ ہمیں تھوڑے سے کی ضرورت ہوگی اور ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ تھوڑا ہم بک کے ساتھ لگا دیں قرآن کے سامنے سٹڈیز کا ایک ہی پیلیٹ ہو اور انکروسیف پوری آجائے گی انشاءاللہ ہوتا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو آپ سے ایک اتنا تلبی لیں اس میدان کا میں درخواست یہ کروں گا کہ آپ حضرات اسلامیات کے بجائے آپ اپنا سیرہ پر رکھیں سیرہ آپ حضرات اسلامیات کے بجائے علم فاؤنڈیشن سیرہ پر کریں سیرت 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سیرت النبی with the methodology of سیرہ جسے آپ حضر کی زندگی کے مسائل سیرت سے جو ہے وہ اقصر پڑھ ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ سلم کی سٹیٹیجیز حضر پاک صلی اللہ علیہ سلم کی character building حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے منڈیٹری رولز تھے جتنے الیکٹی رولز تھے ان کو سیرت سے ڈیفائن کر دیں حضر پاک صلی اللہ علیہ سلم صحابہ اور صحابیات سے مدللہ آپ اس کو اسلامیات نہ بھی کہہ تو اسلامیات ہوگی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی مزامین اندر بھی کیونکہ آپ شروع کر دیا ہے الحمدلللہ کیونکہ مجھے کچھ حصہ ملا اس کے اندر شروع میں دیکھنے کا اور آپ نے گائے بگائے جو مشوروں میں رہے تو الحمدلللہ آپ نے یہ کام شروع کیا جس مختلف مسال کو آپ قریب لے کر آئے اور آپ نے مجھے اندادہ ہے اس کا کہ آپ تلاش کیے اور سامنے اس منحج پہ رہتے ہوئے اس ہی سائل پہ رہتے ہوئے سیوہ کو بھی آپ لے کر آجائیں کیونکہ آپ ایک گھاٹی سے گزر چکے آپ اندادہ ہے کہ مختلف توسیق کی مہر لینا جو ہے وہ اس لیے کیا پاپڑ ملے پہتے ہیں تو آپ ایک مطلب گزر چکے ہوں جی جی بلکل آپ نے بجا فرمایا بلکہ قرآن و صیرت ملزوم ہے قرآن و صحبہ قرآن تو ملزوم ہے صلی اللہ و علیہ سلام اور ہماری وچ لسک میں نہیں کہوں گا تو میں شامل ہیں انشاءاللہ اللہ کروائیں گے وہ کام اور بہت چیز بیان فرمائے کہ محصی صاحب نے بیان فرمائی کہ بیٹا صیرت کا بیان ایسا ہے کہ جس میں اختلاف کا مسئلہ نہیں صیرت کا بیان ایسا کہ اختلاف کا مسئلہ ہمارے دو بھائیوں نے کچھ کومنٹ میں لکھا ہے کہ یہ کتنا مشکل تھا اس بات کو اپنو کروانا میں آپ سے ارز کروں کہ اتنا ایمان بڑا ہے اتنا ایمان بڑا ہے جملے کو آپ ہزار سے ملٹیپلائی کر لیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک مطلب فکر کے ایک جس سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگی شاید لوگوں اس کا انجازہ نہیں ہے اور بات پنجاب گورنمنٹ تک چلی گئی تھی آج سے چار سال پتانی بات ہے لیکن ہمارا تو ایمان ہے وہ جو قرآن کہتا ہو سکتا کہ شہد میں ناغوار گو دے اللہ اس سے خیرت میں عطا فرما دے وہ بات اوپر تک گئی اور پچھلے فیرن منسل سال ان کو آن بورڈ تھا آپ اپنی بات نہ کریں آج ہم سب کو بٹھاتے اور آسم مل کر یہ کام کریں تب وہ قویٹی بنی دو ہزار سترہ میں اور پانچوں مقادے فکر یا بورڈ کی علامہ اس میں موجود رہے اور آپ میں بڑا دلچسل بتاؤں کہ چھے گھنٹے کی میٹنگ ہوتی بیس میٹنگ سنیئے دو ہزار سترہ سے لے جنور دو ہزار بیس میٹنگ میں جس قدر انہوں دوسرے کیلئے توسر پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ نے کیا اختیار کی تو اس نساب میں بھی ہم نے اگریڈ باتیں لی ہیں کوئی ایک لفظ پر انشاءاللہ تعالی کسی ایک مکتب فکر سے بھی خدا نہ خاص رہی اٹھائے گا تو اس مکتب فکر کا عالم کہے گا بھائی اس پر اگری مل لئے نہ اٹھائیں اللہ نے اتنا فضل فرما ہم نے مشترکات پر جو پامن چیزیں ہیں ان پر اپنے آپ کو روکا اور پھر بچوں کو بھی تربیت دی یا اس میں ہم نے تیسی تیسی جائیں علماء سے مطابق عمل کریں شاہد ہوتا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پر اپنے اخترام کی طرح فیتر میں چند جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے جو ادارے چلا رہے ہیں ان کے لیے آپ بحیثیت امتی آج جو امت کے مسائل درپیش ہیں اس میں سے ایک مسئلہ میں شاہد جہاد اپنا کہوں کمیل نہیں کہوں لیکن وہ بہرا مسئلہ ہے جو سب ایڈنٹی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کا ویڈ آج سے نیکس ٹوئنٹی یئرز میں ٹوئنٹی فورٹی میں آج اگر کوئی امتی بیٹھ ایڈوکیشن کا ویڈن بناتا ہے ٹوئنٹی فورٹی اگر آپ فرمانے تقریبا بیس سال کا مال دیکھے پچھلے دس سال میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس سے تو میرا خصہ اللہ کے فضل و قرم سے بہت بڑھ گئے اور میں تو یہ اس کروں کہ اگر اگلے دس سال میں ہماری ایک نسل اس قرآن سے گزر جائے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ محصصاف یہ عبت کھڑے ہوگی انشاءاللہ پہلے دن جو پہلی تعلیم دی گئے وہ اقرآ کی ہے مگر بسم ربک اقرآ کی تعلیم ہے مگر بسم ربک رب کے نام کے ساتھ اور ہمیں اس عصری علم تو اللہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے معلم آدم اسما کل لہا علم الاسما بھی عطا ہوئے اشیعہ کا علم جب تمہارے پاس مگی طرح سے ہدایت آئے تو ان سارے علوم کو ہمیں مسلمان کرنا ہے یہ علوم کسی اور کا ورسہ کسی اور کی ہیرٹیج نہیں یہ ہم مسلمانوں کی ہیرٹیج ہے جو اللہ نے اس کانا کو سور کرنے کو رول ہے ہمارا تو ایک تو یہ اپنی اس امت کے افراد کے اندر یہ احساس بیدار کرنا کہ ہم ہیں کون لو وہ جہود کبھی کہہ رہے دیں مگر ہم واقعتاً کہہ سکتے کہ اللہ نے تمہیں چنا تو خلافہ زمین پر قائم ہو گی زمین کے مسائل کا بھی حل ہونا زمین کے مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور زمین کے وسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے یہ دیل کا تقارہ ہم سے تو ایک طرف ہمارے بچے و بچے ہیں علوم و فنور میں بھی آگے بڑھیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر اس ایک قدغن یا پابندی کے ساتھ ایک شوڑ بی اندر امبریلہ آف دا ریبلیشن آف اللہ سبحان و تعالی تو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم کو صیحت کی تعلیم کو ایک امبریلہ کی اور اس امبریلہ کے اندر میں ہمیں باقی علوم میں اپنے آپ اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہمارا جو بڑا قیمتی ماضی ہے اور وہ ماضی کے جس میں ہم نے دنیا کو لیٹ کیا ہے آج ہم تاریخ کو نہیں پڑھتے تو معوبیت شکار ہو جاتے جب آج ہم غلامانہ ذہنیت کے اندر بھی رہ رہے ہوتے ہیں اس غلامانہ ذہنیت سے نکالنے کے لیے ہمارا ماضی کس طرح تابناک تھا اس کا حوالہ میں ہمارے تعلیم نظام شامل ہونا چاہیے اور آخر بات یہ ہے کہ امت کا جو رول ہے امت تو دنیا کو لیڈ کرنے کے لئے آئی ہے اس کونسپٹ کے ساتھ علوم و فلون کا سیکھنا اور اس کونسپٹ کے ساتھ اپنی نسل کی تربیت کرنا تو انشاءاللہ یہ مرعوبیت ختم ہوگی تو غلامانہ ذہنیت سے نکل کر ایک آزاد اور حریت والی ذہنیت کے ساتھ جب سوچیں گے تو پھر ہم لیڈ نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ لیڈ کرنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ اس کے ساتھ چیلنج کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیلنج کیا ہے اگر ہوئی سال کیلئے چیلنج کیا ہوں جی سب سے بڑا چیلنج یہ کہ با خدا مسلمان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا تو کچھ بھی کر سکتا انشاءاللہ جیسے اللہ سے اس کو بڑھانا میرا میرا فیزکس میرا کیمسٹری کی جب صاحب ایمان ہوگا انشاءاللہ تو وہ اس کیمسٹری کے فن کو یا علم کو ایک طرف معافت الہی سے جنے گا دوسری تسخیر کائنات کی طرف لے جائے گا تیسری طرف خدمت خلق کی طرف دے جائے گا اور چور کی اور فلا آخرت کے بھی مجھے گی وہ ایک سجدہ جسے گیرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی نجات یہ احساس یہ ایلکیشن آف ترس ان اللہ سبحان و تعالی یہ با خدا میں اس کروں غیروں کی طرف سے ہم پر سب کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہو قرآن کہتے سلال بلان میں تم ہی غالب رہوگے اگر تم واقعیتا ایمان والے ہو اللہ اس تناظر میں ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق تعافی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو حضرات اس سالیم کے شعبے سے بابستہ ہیں کیونکہ آپ بھی جو آج ہمیں کالیج اور یونیورسٹیز میں جو چیلنج ہے نا وہ اس ایمانیات کا مارکہ مادیت کے ساتھ یہ جو مارکہ مادیت ہے جو ان کے نزدیک تو حزتوں کے پیمانے حزتوں کے میار ساری چیزیں سبجیک کون سے چوز کرنا ہے وہ تو ایک ہی چیز ہے وہ یہ کہ پیسہ کہاں سے ملے گا اور مال کہاں سے ملے گا تو باقی سب چیزیں تو سامنی ہیں تو شاید نساب کا بھی حصہ نہیں ہے تو چھے جائے کہ اس کو ایتھکس بھی صرف وہ ایتھکس سمیل کیے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں جنہ ایتھکس مال کمائے جا سکتا ہے ایتھکس پرسنیلیٹی ایویلپنٹ کے لیے نہیں ہوتے مال کمانے کے لیے ہوتے جی جو مارتا ہے اس مارکے میں آپ اساتذہ کو کیا نصیت کرتے ہیں آپ کیا کم جیں گے کہ اساتذہ یہ جو جہاد ہے ایک طرف نفس پرستی ہے مادیت پرستی ہے اور مزاج یہ ہے تو جو اس کے نسیلے میں الہاب پیدا ہوتا ہے اس کے نسیلے میں مختلف مسائل ہیں دوسری طرف ایمانیات ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس مارکے میں درمیان میں پسات کھڑا ہوا ہے جس نے ان نوجوان کے رخ کو مور کر ایمانیات کی طرف لے کے آنا ہے اس استاد کے لیے کیا نسیلے جزاک اللہ بہت قیمتی سوال ہے محسوس آپ کا بہت عرصے پہلے یہ بات ہے ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ہاں نئے انجینئرز جب ان کو ریکروٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک لیکچر کے لیے بلوایا تو میں نے کہ ان کے سامنے کیا بات رکھی جائے تو اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی تو میں نے سرچ کیا کہ دنیا میں خودکوشی غریب آدمی کرتے یا کچھ اور لوگ بھی کرتے جب میں سرچ کیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نائن پوائنٹ سیمن بلین ڈالرز کی ورث رکھنے والا وہ فگرز منزل سے چھلانگ لگا دیتا یہ جو سین این ای ٹرنر فیملی جس کو ان کرتی ہے اس کے بڑے تھے اس نے اپنے آپ کو پسٹل سے ہلا کیا اور ایک چٹ چھوڑ دی nothing more to be achieved in life so there is no more use of life and he shot himself dead تو آج اگر ان معاشروں میں شاید کچھ مثال ہمارے ہم اللہ معفوظ فرمائے جن کو کہنے جو مادہ پرسی کا شکار ہو گئے ہیں جس کو ہم نے میار یا دنیا نے میار سمجھ لیا اس میار کو پا لینے والے آج کس بربادی کے اندر بشارے پڑے ہوئے ہیں اور پھر صورت العصر کا پیغام میں سامنے رکھوں اللہ قسم کھاتا ہے گواہی دیتا ہے اللہ کہتے سارے خسارے میں سوائے وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی جنہوں نے حق کی وسیعت کی ملجلق اور سبر کی وسیعت کی گوسرے کو آج میرا گمان بلکہ یقین ہے فیرون کا نام عزت سے کوئی دنیا میں لینا پسند نہیں کرتا ہوگا ابو لحب سارے میارات پر پورے اترتے ہیں لوگ لیکن حضرت بلال کا نام میں اور آپ لیں گے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہم کہیں گے اور دا بلال کے نام سے ایک انگریز بھی جو غیر مسلم ہے وہ دا بلال کے نام موڈل بہت عظیم ہیں بہت عظیم ہیں مگر ان کا ایک ریپلکہ کچھ معاشرے کے اندر دکھائی دے گا تو پھر وہ بات ہے نا ہمارے اساتذہ ہوں ہمارے ماباپ ہوں ہم میں سے کچھ کو پریکٹیکلی رول موڈل بننا پڑے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کردار میں گفتار میں وہ پکا ہوگا اپنے معاملات میں وہ پکا ہوگا اس کی زندگی کو دیکھ کر تنیا کی طلب نہیں پیدا ہوگی آخرت کی طلب پیدا ہوگی تو ایک اسی معاشرے کی یہ سٹوریز ہمارے سامنے رہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لیونگ موڈلز کی ضرورت ہوگی جو عظیمت کے راستے پر زندگی گزاریں جن کو ہم کہیں کہ بیٹا یہ ہے تمہیں یہ بننا ہے یہ زندگی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کچھ اس معاشرے کو بہتر دے سکیں گے بہترین درجات ہوتا فرمائے اور جو آگے آپ حضرات کے ارادے ہیں عظم ہیں اور اس شعبے میں کام کرنے کے تعلیم کے شعبے میں امت کے لیے نافع بنائے اللہ تمہار کو محنت کو قبول فرمائے جزا بہت شکریہ بہت شکریہ جزا اللہ حسن الجزا وی شا اللہ سامین اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ شجا بھائی کے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا کہ علم فاؤنڈیشن کیسے لوگ کہاں کام کر رہے ہیں اور جب آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ جللے شانہ اسباب بھی میسر فرماتے ہیں اور پھر اللہ جللے شانہ پھر اس کو پھیلاتے بھی چلے جاتے ہیں جس طریقے سے یہ محنت شروع ہوئی تو آپ اللہ کرے کہ یہ ہمارے پاکستان کے ہر حصے میں قرآن نساب تعلیم ہو جائے اور پہلی سے لے کر بارویں تک قرآن سے تعلق نوجوانوں کا پیدا ہو جائے کہ ساری زندگی ان کے لئے انشاءاللہ یہ مربی سیریز جاری ہے اور ہماری جو نیکسٹ اپیسوڈ ہے وہ ہم نے تھوڑی سی وقت کی تبیلی کی ہے اور اب نو بجے ہوگی انشاءاللہ پچیس ستمبر کو ہماری ملاقات ہوگی ڈاکٹر غزالہ صدیقی سے جو فاؤنڈر پرنسپل ہیں جنوریشن سکول کی کیا اور پھر ایک چھوٹے سکول سے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا سکول چلا رہی ہیں اور تعلیم کے شعبے میں نہ صرف یہ کہ وہ ٹرینر ہیں انہوں نے تربیت کی اور خود ایک اچھا سکول چلا کے دکھایا اور اس شعبے پر ان کی نہ صرف یہ گریفت ہے بلکہ ایک ادارہ انہوں نے قائم کر دکھایا ادارہ کھڑا کر دکھایا تو انشاءاللہ ہم ان کے سفر کو جو انیس نوی سے شروع ہوا تھا ہم ان سے یہ پوچھیں گے ان کے ساتھ ہوں گے اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم جو سوالات ماہر تعلیم سے سیکھنے کے ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھیں گے تربیت کے حوالے سے ان سے سیکھیں گے اور جو اس وقت سنگل نیشنل کریکلم کی بات چل رہی ہے اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں اور ان کی کیا آرہا ہے اس وارے میں وہ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر غزالہ صدقی سے معلوم کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گی پچیس ستمبر یاد رکھئے اسے نوٹ کر لیجے انشاءاللہ تو نیکس اپیسوڈ ہے پچیس ستمبر کی انشاءاللہ جزاکم اللہ وآسر السلام وآلہ 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 اللہ ہم سب کا حامی و ناصر جزا کر اللہ